اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مرک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایش ٹی وی فرنک فورٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جرمن ڈرائیونگ تھیوری جو ہے کار ڈیونگ تھیوری اس کی ویڈیو جو ہیں وہ آر ایڈی ایم ایش ٹی وی فرنک فورٹ چینل پر اپلوڈڈڈ ہیں پلی لیس جو ہے وہ موجود ہے لیکن اب میں نے جو سلسلہ شروع کیا گیا وہ سلسلہ آپ کی مزید آسانی کے لیے ہے کہ ہم وہ سوال جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہار ٹپکیں جن کوئیشن میں ایک آپشن ٹک ہوتا ہے یا دو آپشن ٹک ہوتے ہیں یعنی باقی جو بھی سوال ہوں گے ان کے تین ہی ہوں گے ہم صرف ایک آپشن اور دو آپشن والے سوال جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پہلی ویڈیو یعنی جو میں نے شیئر کیا اس میں پیدا پورا ٹپک میں نے شیئر کیا ہے اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس طریقے سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کلک کلک ڈرائیب ایپ جو ہے وہ خریدنا پڑے گی پہلے لیسن جو ہے وہ پہلے ٹپک کا تھا جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے آج ہم ٹپک نمبر تین جو ہے اس سے سٹارٹ کریں گے اور اس کی تین ویڈیو ہوں گی اور یہ چالیس سال اس کوئیسن پر مشمر ہوگی کیونکہ تیسرا جو ٹپک ہے اس میں سارے ایک آپشن اور دو آپشن والے ہیں تین آپشن والے بہت کم سوار ہیں لیکن پھر بھی میں ترتیب سے شیئر کر رہا ہوں تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ایمیٹری فرنگ پورٹ کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ اگر گھنڈی کے بٹن کو پرس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو جو اس کو نوٹکیشن ملتا رہے تو یہاں پہ پھر کہوں گا کہ کوئی مشکل نہیں ہے تھیوری کرنا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان ویڈیو کو دیکھ کے ایسانی سے کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر نہیں ہو رہا تو پھر آپ ہم سے رافتہ بھی کر سکتے ہیں میں آن لین کراس بھی دیتا ہوں تو چلیں وقت زائے کے بنام چلتی ہیں کمپیٹر کی سکرین پہ اور سیکھتے ہیں آج کی ویڈیو جی تو ناظرین ہم کمپیٹر کی سکرین پہ آ چکے ہیں اور ہم جو ہے آج ٹپل گمبر جو تین ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹپل گمبر ٹو جو ہے وہ تو صرف چودہ کوششن ہے اس لیے میں نے وہ بھی شیئر نہیں کیا ٹپل گمبر تین جو ہے اس میں دیکھیں میں نے کوششن مار کیے ہوئے ہیں جو جو کوششن جن کے آپشن کسی میں ایک آپشن ہے کسی میں دو آپشن ہے اب آپ یہ دیکھیں گے یہ پورے اس ٹپل کے اندر جو کوششن ہیں وہ ٹوٹل جو ہیں وہ آج تینک ونہنڈڈ فورٹی کے قریب ہوں گے یا تھوڑے سے زیادہ ہوں گے اس میں دیکھیں صرف بیس یا بائیس یا میکسیمم پچیس کوششن ہوں گے جن کے آنسر تین آپشن جو ہے نا وہ آ رہے ہیں سوال کے باقی ساری ایک اور دو والے ہیں ہر میں نے ویڈیو تو پہلے بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں لیکن اب کیونکہ یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے مجھے تبارہ یہ کرنا پڑے گا اب دیکھیں اس میں سارے کوششن مجھے تبارہ سارے آپ کے ساتھ شیئر کرنے پڑیں گے لیکن میں پھر بھی کروں گا تاکہ آپ ان کوششن کو سیکھنے باقی جو جن کے تین آپشن ہیں ان کو صرف آپ ایک دفعہ بھی دیکھیں برکہ نہ بھی دیکھیں جب آپ کے یہ کلیر ہوں گے تو جو کوششن سامنے آئے گا جس کو آپ جانتے نہیں ہوں گے تو دیفنیلی اس کے پھر تین آپشن ہی دیکھوں گے یہ ان کے لئے یہ ہے جن کے لئے تیاری کرنا مشکل ہے تو ہم چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا سوال جو ہے اس میں وہ کہتا ہے یہ سائن ہمیں کیا ڈیکیٹ کر رہا ہے اس میں ہم صرف سیدھا جا سکتے ہیں آئے میں only drive straight ahead یعنی یہ صرف آپ کو کہہ رہا ہے بھائی آپ صرف سیدھا جا سکتے ہیں LPG کا کیا مطلب ہوتا ہے LP جو ہوتی ہے یہ auto gas filling station ہوتی ہے CNG natural gas ہوتی ہے اور H2O جو ہوتا ہے وہ hydrogen filling station ہوتا ہے LPG آئے گا auto gas filling station یہ سائن آپ کو یہ بتا رہے ہیں یہ والا جو سائن ہے وہ کہتا ہے what must you remember when you see this traffic sign یہ sign آپ کو کبھی board پہ نظر نہیں آئے گا یہ sign ہمیشہ زمین کے اوپر paint ہوگا آپ نظر آئے گا اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس گھلی کی اس street کی street lights جو ہیں وہ ساری رات on نہیں رہتی street lights does not stay on all night تاکہ پھر آپ وہاں گاڑی پار کرتے ہیں تو parking ڈائٹ کے ساتھ کریں what do these traffic signs indicate یہ traffic sign آپ کو کیا indicate car ہے تو اس کا مطلب ہے by no stopping یہاں پہ آپ stop نہیں کر سکتے نہ road پہ نہ hard shoulder پہ no stopping on the roadway and hard shoulder یہ sign آپ کو کہتا ہے بھائی نہ hard shoulder پہ نہ ہی road پہ دیکھ ہوتا ہے نا ہم hard shoulder پہ کر سکتے ہیں road پہ نہیں کر سکتے تو اس نے cross دیا ہے hard shoulder پہ بھی نہیں اب 60 لکھا ہوئے لیکن ہمیشہ یاد رکھیں red gold دارہ جہاں پہ بھی آتا ہے اس کا مطلب پبندی ہوتا ہے تو یہاں پبندی آپ کے اوپر لگائی جا رہی ہے یہ sign آپ کو indicate یہ کہا رہا ہے کہ 60 سے زیادہ تیز آپ نہیں چلا سکتے سمپل اس کا جواب ہے i may not drive faster than 6 ڈیکڑا میٹر 60 سے تیز آپ نہیں چلا سکتے میں اس لیے دوسرے option پہ نہیں جا رہا ہے exact اس پہ جا رہا ہوں ایک تو اس سے آپ کے لیے سانی ہوگی ہر option کو اگر آپ سمجھیں گے یہ اگر وہ آپ نے سیکھ رہا ہے تو وہ لہدہ سے playlist میری uploaded ہے اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صرف اسی topic پہ sorry answer پہ جا رہے ہیں جو exact answer ہے تو یہ ان کے لیے یہ ویڈیو ہیں جو بالکل جن کے لیے انگلیس سیکھنا مشکل ہے تو وہ پھر exact answer جو ہے ان کو اگر سمجھ لیں گے تو ان کی تیاری ہو جائے گی تو یہاں صرف کا آگ ہے 60 سے تیز آپ نہیں چلا سکتے i may not drive faster than 60 اب یہ والا sign جو ہے وہ کہتا ہے what apply in the area 15 میٹر in front and behind اس sign کے behind یعنی پیچھے اور اس sign کے in front آگے 15 میٹر کے فاصلے میں کیا apply ہوتا ہے تو bus stop اور tram stop جو ہوتا ہے وہاں پہ آپ آئی میں stop تو کر سکتے ہیں آئی میں park نہیں کر سکتے آئی میں not obstruct obstruct کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ not obstruct میں رکاوٹ نہیں بنوں گا passenger ہوتا ہے مسافر boarding a lighting کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا اور اترنا یعنی جو لوگ بیٹھیں گے یا اتریں گے train میں یا باس میں انکلیمہ رکاوٹ نہیں بنوں گا اب یہ والا جو sign ہے میشہ رہا ترکیں یہ اندر والے sign کو بھی چھوڑیں اوپر والا جو sign ہے یہ کافی دفعہ آئے گا اور اس کے اندر ڈیفرنٹ سویریں ہوں گی یہ آپ کو میشہ آگے آنے والے خطرے سے اگاہ کرتے ہیں what must you recount when you see this traffic sign تو یہ sign آپ کو کیا کہہ رہا ہے یہ ہمیں لڑک آ رہا ہے کہ آگے rush ہو سکتا ہے rush کو کہتے ہیں traffic congestion traffic congestion traffic کا stow ہو سکتا ہے rush اب جہاں پہ traffic کا rush ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کے آگے والی گاڑیاں پر ایک بھی لگا سکتی ہیں the vehicle driving in front may suddenly break آپ کے آگے جو گاڑی جا رہی ہو چالک بریک بھی لگا سکتی ہیں یہ نہیں آئے گا road widened into three line تین لینوں پر road یہ مجھے ملنے نہیں ہیں وہ لیتا سے sign ہوتا ہے ایسے arrow بنا ہوتا ہے which traffic sign refer to the actual mess ایک ہوتا ہے permissive by total mess mess ہوتا ہے وزن actual mess ہوتا ہے صرف وزن جہاں صرف وزن کی بات ہو وہاں وزن figure میں لکھا ہوتا ہے اور جب permissive by total mess لکھا ہوتا ہے تو لکھا وہاں پہ بھی وزن ہوتا ہے پانچ ٹن سار ٹن لیکن اوپر گاڑی کی تصویر بہتی ہے مطلب وہ تکا ہوتا ہے کہ جو وزن آپ لے کے جا رہے ہیں وہ پلس گاڑی کا وزن ملا کر اب یہاں actual mess اصل وزن کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ option number 1 آئے گا اصل میں ہم نے صرف وزن کا بتانا ہے اب یہ دیکھیں یہ پھر وہ signہ آگا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ آپ کو آگے آنے والے خطرے سے اگاہ کرتا ہے تو یہ آپ کو کیا اگاہ کر رہا ہے کہ آگے جو ہے وہ برف کے اوپر جو سپورٹ ہوتی ہے جو لوگ skiding کرتے ہیں یہ skiding کرتے ہیں یہ وہ ہے تو وہ کہتا ہے what must you be prepared for when you pass these type of vaccine prepared ہوتا ہے تیار رہنا کس لحظہ آپ نے تیار رہنا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں جہاں پہ یہ ہوگا وہاں پہ برف بھی ہوگی روڈ کے اوپر سب سے پہلے تو آئے گا that there is packed snow پیکٹ ہوتا ہے تازی برف black eyes ہوتا ہے جمعی برف وہ بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے دوسرے option میں this road may be used for winter sport اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ road اس road کے اوپر کوئی ہو رہا ہے this road may be used کا مطلب یہ ہے کہ اس road کے اوپر آگے کو ایسی جگہ point بنا ہوئے جہاں پہ یہ sport ہوتی ہے لیکن پہلا نہیں آئے گا کیونکہ payment کا مطلب ہوتا ہے سڑک only payment are used سڑک تو نہیں use ہو رہی اس winter sport کے لیے یہ والا sign آپ کو کیا indicate کر رہے یہ دیکھیں پھر وہی sign آگیا یہ آپ کو آگے آنے والی خطرے سے گاہ کر رہا تو وہ بتا رہا ہو سکتا ہے mode ہو اور آگے traffic کی light ہو تو یہ آپ کو بتا رہا ہے آگے traffic کی lights ہیں اب یہ والا sign پھر آگیا کہ آپ کو خطرے سے گاہ کر رہے لیکن تصویر نیچے یہ آگے گوڑا بگی آگے تو وہ کہتا ہے what does this traffic sign combination کا مطلب ہے دو یہ دو sign بن جاتے ہیں ایک اوپر sign اور ایک نیچے ہے تو یہاں پہ اس کا آئے گا danger خطرہ ان کنیکشن یعنی خطرے کا تلق کس کے ساتھ ہے with hearts گوڑے کے ساتھ and carriages ہوتا ہے جو ٹانگا یا بگی یہ تو sign آپ سب کو پتا ہوگا یہ sign کا مطلب ہے یہ ایک custom point ہے یہ custom والے ہوتے ہیں یہ ان کی گاڑن پہ ہوتا ہے who is allowed to drive a motor vehicle on this road یہ دیکھیں یہاں پہ دکھا ہے لیفر فکیف اب یہ sign جو ہے یہ بیسکلی footpath کا ہے footpath کے اوپر لیفر جو کرتے ہیں یا پوسٹ والے ہوتے ہیں ان کی گاڑییں کھڑی ہو سکتے ہیں لیکن نارمل اس طرف آپ گاڑی نہیں دیکھا کچھ ایسی گھلیاں بھی ہوتے ہیں جب یہ sign ہوتا ہے سرپیدے چلنے والے یہاں جا سکتے ہیں وہاں پہ بھی ڈیفرم کرنے والے کچھ ڈیلیبر کرتے ہیں پوسٹ والے کھانے والے وہ جا سکتے ہیں یہاں سیم پر آئے گا کہ یہاں پہ پرسنڈ ڈیلیبری گوڈز والے وہ یہاں پہ ان کو لوگ ہے کہ وہ یہاں گاڑی لے کے آ سکتے ہیں اب دیکھیں پھر وہی sign آیا جو پہلے ہم نے پڑا تھا کہ یہ آپ کو اگا کہا رہا ہے کہ آگے اس طرح کی سپورٹ ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے what does this traffic sign combination indicate the road sign posted likeness may be used by winter sport and thus is this یعنی یہ جو آگے جو مطلب road ہے جہاں پہ یہ sign رگا ہو سکتا ہے آگے کوئی winter کی sport یہاں پہ ہوتی ہے کوئی point بنا ہوئے دیکھ کر یہ نہیں آئے گا میں only be used snow chain استعمال ہوگی یا پھر winter میں یہاں پہ traffic نہیں آسکتی اس کا اس کے ساتھ کوئی طلق نہیں اب یہ دیکھیں پھر پبندی والا sign red gold circle ہے تو وہ کہتا ہے کون سی vehicle کو allow جو ہے وہ نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ آسکتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں جہاں پہ car نہیں آسکتی تو وہاں پہ truck تو نہیں آسکتا موٹ سیکن کے لیے leather sign ہوتا ہے اگر car کو یہاں آنا منع ہے تو پھر truck کے اوپر بھی ببندی ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایک share یا ایک گاؤں ایک rise ختم ہو رہی ہے next اگلی 6 km بات آئے گی what is correct in this situation اس point پہ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اس point پہ یہی آ رہی ہے نا ایک ختم ہو رہی ہے اور دوسری 6 km بات شروع ہو گی تو یہاں پہ اس کا سمپل آئے گا کہ یہاں پہ ایک build up area اس کا یہاں پہ end ہو رہا ہے start تو نہیں ہو رہا start تو 6 km بات ہوگا تو deviation جو ہے اور ہوتی ہے deviation ہوتی ہے جہاں پہ ایک سڑک باندھ ہو تو اس کے لئے آپ کو لیدہ سڑک دی جاتی ہے یہ sign آپ کو aware کہا رہا ہے what do you have to be aware of اپنے کس لحاظ سے اگا ہو ہے aware کا مطلب اگا ہون اس traffic sign پہ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ہم صرف left جا سکتے ہیں I may only continue driving by taking left turn left جانے کے لئے آپ کشارہ بھی دینا ہوگا I have to signal left simple time آپ پہلی دی دی تو اس کا مطلب ہے 100 میٹر آگے جا stop and give way what does this traffic sign combination indicate 100 میٹر آگے ایک traffic sign saying کا مطلب کہہ رہا ہے بھائی رکھو اور راستہ دو stop give way stop sorry give way on coming تو نہیں آئے گا پہلے stop آئے stop کریں گ what do you have to be aware of when you see this traffic sign combination تو یہ railway crossing کا ہے جب بھی آپ کسی پارٹ کی طرف جاتے ہیں تو یہ sign آپ کو سب سے پہلے نظر آتا ہے اس کا مطلب آگے railway crossing ہے اور یہ تین جو ریڈ لائن ہیں مطلب کے اندر سے کا مطلب ہے کہ 240 میٹر آگے rail crossing ہے اگر یہ دو رہ جائے تو پھر اس کا 160 ہوتا ہے اور اگر ایک رہ جائے تو 80 میٹر ہوتا ہے اس میں یہ بھی آئے گا نو overtaking جہاں یہ آپ sign دیکھ لیتے سکتے ہیں پھارٹر کو cross کرنے کے بعد overtake کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کسی کو overtake بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ cross کا نشان آپ کو میشان residential area میں موسیقی نظر آتا ہے آپ کیا کرنا چاہیے جب آپ یہ sign دیکھتے ہیں ایک تو آپ اپنی speed کم کریں اور بھی ready to break دیکھوں اب یہاں پہ آپ نے right کو رستہ دینا ہوتا ہے right before left apply ہوتا ہے یہ option کیوں نہیں آئے گا تیسرا کیونکہ یہاں اس نے صرف یہ کہہ دیا only کہ ہم نے صرف right traffic observe کرنا ہے تو بھائی ٹھیک ہے left والے نے آپ کو رستہ دینا ہے لیکن دیکھنا left والے کو بھی ہے جس نے آپ کو رستہ دینا ہو سکتا اس لئے دونوں طرف دیکھنا ہوتے آگے آتا جی what is allowed in the zone which start here کر سکتے ہیں stopping for up to three minutes 3 minute stop کر سکتے ہیں stop کر کے آپ load unload کر سکتے ہیں اور boarding lighting میں آپ کو بٹھانا اور اتار بھی کر سکتے لیکن parking والا نہیں آئے گا کہ آپ کر سکتے ہوں does this traffic sign indicate یہ traffic sign کا indicate simple motorway sign تھا نیچے اور red line کا مطلب ہے یہ end ہو گیا ہے autobahn یہ وَلَا sign آپ کو اگاہ کھار رہے خطرے سے what does this traffic sign combination indicate تو یہ صرف آپ کو بتا رہا کہ آگے ایک rail crossing ہے جس کو ہم phutter کہتے ہیں وہ آگے ہے یہ جو پیچھے آپ بریو sign نظر آ رہے بچے کی تصویر بڑے کی گاڑی گھر تو یہ sign آپ کو indicate گھر ہے تو یہ basically اس کو traffic calming zone کہتے ہیں یہ پر 5 10 speed پر گاڑی چلا سکتے ہیں اس پہ ہو گئے the end of traffic calming zone what does this traffic sign indicate منہ پتایا تھا LPG کہتے ہیں autogas filling station CNG کہتے nature gas filling station hydrogen filling station پہلے ہم نے red line دیکھ اس کے اوپر ہم نے کہا تھا end of autobank اور یہ پہ جواب آجے گا start of an autobank motorway شروع ہو رہی ہے اب یہ وَالا جو sign ہے یہ ایک road کا number ہے جیسے motorway کا number ہوتا ná autobank اسی طرح جو شہر سے باہر والے road ہوتے ہیں جن کو ہم انگلیش میں clear road کہتے ہیں ڈویش میں ہم لیکن parking ticket اور parking disc جو آپ کی گاڑی میں پڑی ہوتی ہے ان کا دونوں کا جو rank ہے یعنی کہ دونوں کی جو authority ہے وہ برابر نہیں ہے دونوں کا اپنا role ہے اور اپنی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے how must you act when driving a vehicle during permit delivery time آپ نے sign پڑھا یہاں پہ delivery والا جا سکتا ہے ڈالیوری time میں آپ کیا ہوگا کیسے آپ گاڑی چلائیں گے سب سے پہلے آپ نے یہ ذین میں رکھنا کہ آپ نے walking speed پہ گاڑی چلائیں بلکو سلو اور دوسرا آپ نے توجہ بھی رکھ نہیں آئی must keep a close look out for distance یہاں پہ distance پہ آپ ن look ہوتا ہے دیان بھی رکھنا ہے پہلے میں تو یہ چلاؤں گاڑا ایسی جگہوں پہ نہ بھی ہو تب اس رو گر چلائیں ہے یہ والا سائن آپ کو میشہ نظر آتا ہے جب شہر کے اندر بیلڈ اپ ایریا میں جب کوئی کام ہو رہا ہے بہت لگا ہوتا تو وہاں پہ گلی بند ہو کام ہو رہا ہے تو آپ کو سائن انڈیکیٹ تو یہ اس کو کہتے ہیں لنبر ڈائی ورژن کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک مطبادل آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ادھر سے آپ جانا تھا بانوف کے طرف آپ کے جو قریب ریلی سیشن ہے تو آپ اس سائن کو فالو کریں تو یہ بھی گلی آپ کو اتری لے جائے گم آ کے اس کے بعد وہ کہتا ہے what does this traffic sign indicate یہ traffic sign آپ کو indicate روڈ کے اوپر نظر آتا اور اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ پہ امرجنسی میں روک سکتے ہیں یہ تھوڑی سی جگہ بنی ہوتی روڈ کے ساتھ یہ یہ امرجنسی سٹاپ and break ڈاؤن بے یہ امرجنسی اور break ڈاؤن کے لئے جب مسئلہ ہو جب آپ یہ کھڑا ہو سکتے ہیں ایسے نہیں کہ آپ ریسٹ کرنے کے لئے گاڑی روک لیں یہ آپ کو نظر آ رہا رہا ہے ٹائر کے اوپر chain لگی ہوئی ہے تو what must سکتے how do you pass through and incline safely incline ہوتا ہے جنہی انچی جگہ سے نیچے کی طرف آپ جا رہے ہیں تو کیسے آپ safely یا اسے جائیں گے i take my foot off the accelerator take my foot off کا مطلب پہنٹ ہا لوں گا accelerator ہوتا ریس سے completely مکمل لیکن پہنٹ آنے کے بعد آپ گاڑی کو neutral تو نہیں کر دیں گے بلکہ ہم وہ گیر استعمال کریں گے which i am not required to break جہاں پہ مجھے زیادہ break نہ لگانی پڑی switch the ignition off ignition کا مطلب ہے گاڑی کو بند کر تو وہ بھی تو نہیں ہم کریں گے غلط ہے what do you do آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ ہم نے پہلے پڑ ہے stop and give way ہے if i am turning right i am not fly to wait بالکل گلت ہے یہاں پہ simple آئے گا کہ اس کی طرف جاتے ہوئے سب سے پہلے آپ کی speed moderate ہوتا ہے مناسب ہونی چاہیے اور break لئے ready رہیں اس کے بعد آپ نے allow کرنا ہے cross wise moving traffic یہ sign آپ کہتا یہ ہے رائی left کو دیکھو پھر روڈ کے اوپر جاؤ یہ ہمیشہ جب آپ کسی main road پہ جاتے ہیں جانا چاہتے ہیں وہاں پہ چھوٹے road پہ یہ sign نظر آتے what is allowed on priority road outside بلٹ اپری شہر سے باہر priority road فور روڈ کے edge ہوتا ہے بلکو کنارے پہ گاڑی آپ روکیں گے otherwise نارمر آپ کو روکنے اجازل نہیں ہوتی لیکن حرابی کی صورت میں اگر روکنی پڑے تو کنارے پہ روکیں اور parking صرف hard shoulder پہ کی جا سکتی ہے اگر کہیں پہ allow ہے some time نہیں بھی ہوتی what سکتے ہیں یہاں پہ end ہو گیا ہم میشہ یاد رکھیں obligatory جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے جیسے آپ کو کسی کو کہہ رہی ہیں یہاں پہ minimum maximum speed تھی maximum تیز maximum تیز تک چلا سکتے minimum تو ہوتا کم سے کم تیز تک چلا نہیں تو جو government کے طرف سے لاغو ہوتا اس کو میشہ permitted کہتے ہیں تو یہاں پہ end ہو گیا zone permitted maximum speed of 30 km آگے جناب یہ وَالا ہے what do these traffic sign indicate یہ traffic sign آپ کو indicate کار رہے تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں یہ no overtaking sign ہے لیکن نیچے والا جو 3 km ہے اور ساتھ arrow کا نشان ہے اس کا مطلب ہے یہ سے شروع ہے اور 3 km تک جائے گا یہ پہ آئے گا no overtaking far 3 km کیونکہ دوسرے option میں کہہ رہا ہے start of no overtaking area 3 km ahead آگے اب ایسا کوئی sign نہیں ہوتا جو 3 km پہلے آپ بتا دیا جائے is permitted when you see these traffic sign آپ کے اوپر کیا لاغو ہوتا ہے جب آپ یہ sign دیکھتے ہیں تو یہ sign جو ہے نا یہ پہ پارکنگ نارمل نہیں کھڑ سکتے کیونکہ یہاں پہ صرف بہہنڈر جو لوگ ہیں جن کے پاس پارک وائز آس وائز نمبر ہوتا ہے وہ یہاں کر سکتے ہیں لیکن اوپر جو sign is کا مطلب یہ ہے اگر وہاں کوئی بہنڈر بندے کی گاڑی نہیں کھڑی تو آپ تین میں ٹک روک سکتے ہیں یہاں پہ آئے گا anyone is allowed to stop to pick up our drop passenger ہر کو یہاں روک مسافروں کو اتار سکتا ہے اور بٹھا سکتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے severely disabled person جو لوگ disabled ہوتے ہیں with appropriate number جن کو مناصر number ملا ہوتا ہے parking permit May park year لیکن یہ نہیں آئے گا with parking ticket anyone is park here unlimited period ہر کسی کو یہاں parking کرنے کی جائزت نہیں ہوتی what awaits you with this traffic sign combination اب یہ sign دیکھیں یہ آپ جب نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے میں آپ بتائیں جب arrow کے نشان ساتھ آتے ہیں جیسے under لکھا ہے دونوں side پہ تیر کے نشان ہوتے ہیں ایرو اس کا مطلب یہاں سے شروع ہو کہ جب صرف لکھا ہو نا 100 میٹر 200 500 800 اس کا مطلب ہے اتنے میٹر آگے جا کے شروع ہو رہے ہے یہاں پہ آئے گا work side commencing کا مطلب ہے تقریبا at a distance فاصلہ of approximately 100 میٹر یعنی work side تقریبا 100 میٹر کے فاصلے آگے کتنا کتنے میٹر تا کام چل رہے تو جب arrow کا نشان ہوتا ہے وہ آپ کو یہ بھی بتا دیتا کتنے میٹر تا کام چل رہے ہے لیکن اوپر برکو نہیں آئے گا یہاں پہ end ہرہا work اب یہ sign جو ہے what vehicle are permitted to use this road کون سی vehicle یہاں پہ آ سکتی ہیں تو یہ میں نے آپ کے ساتھ 40 questions share کی ہیں total اس topic 120 میں مار کی ہوئے ہیں انشاءاللہ اب بھی مزید دو ویڈیو بنیں گی یہ ویسے سوال تو ساری اس میں ایک اور دو option والے لیکن میں پھر بھی آپ کیونکہ یہ سسرہ شروع کی سارے دوسری ہیں لیکن چلیں پھر بھی آپ کے کام ہی ہوں گے نا 900 questions ہو جائے گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم جناب اگلی جو پکایا question ہے وہ share کریں گے اور پھر اس کے بعد تیسری ویڈیو میں یہ ٹپک جو ہمارا مکمل ہو جائے گا اسے کے ساتھ اپنے حوث ملک سلام جیجئے اللہ پیس